السلام علیکم ورحمت اللہ گزشتہ دنوں سن کے اندر سانگڑ میں غالباً ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک پوٹنی کی تان کار دی گئی یہ واقعہ اور یہ خبر سن کر مجھے بہت دیلی طور پر دکھ ہوا اور افسوس ہوا کہ جانوروں کے ساتھ لوگوں کا یہ رویہ ہے جانوروں کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ جب انسانیت سے گرتا ہے تو درندوں سے بھی بتر ہو جاتا ہے پھر ساتھ تک چلا جاتا ہے جب انسانیت سے گر جائے تو سن کا ایک بڑیرہ ہے جس نے اپنے کھیت میں اوٹنی کو داخل ہونے پر اس نے اس اوٹنی کی تان کار دی اور اس اوٹنی پر اتنا ظلم کیا اوٹنی بلبلاتی رہی اوٹنی روتی رہی لیکن اس بے رحم انسان کو ترس نہیں آیا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا جب انسان انسانیت سے گرتا ہے تو جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بتر ہو جاتا ہے جانوروں سے بھی زیادہ ظالم اور درندہ بن جاتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے حضرت صالح علیہ السلام جو اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اللہ کی توحید سمجھائی تو قوم نے موجزہ ظاہر کرنے کی فرمائش کی کہ اس پہاڑ سے اٹنی نکلیں اور اٹنی نکلتے ہی بچہ جنے ہم آپ پر ایمان لیں گے آپ کے رب کو مان لیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالی نے یہ موجزہ ظاہر کر آیا پہاڑ سے اٹنی نکلی اٹنی نے بچہ بھی جنا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ اٹنی جب قوم پہ جاتی تھی تو سارا قوم کا پانی پی جاتی چرتی تھی تو ساری پانس جیت کھا جاتی تو یہ لوگ قوم کے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ اٹنی تو ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے پانس کھا جاتی ہے ہمارے جانور نہیں چل سکتے تو اس میں ایک شخص تھا جس کا نام قزار تھا جو بہت بڑا ظالم تھا وڈیرہ تھا اس نے اٹنی کو قتل کرنے کا اس کی ٹانگیں کٹنے کا فیصلہ کر لیا اِذِمْ بَعْسَ اَشْقَاحَا سوز الشمس میں اللہ تعالی نے فرمایا اِذِمْ بَعْسَ اَشْقَاحَا کہ ایک بدبخت شقی آدمی وہ اٹھا پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فَقَالَ لَمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسْقِعَا حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اٹھنی کو تکلیف نہ پہنچانا اٹھنی کو نقصان نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب آجائے گا فَقَالَ لَوْ فَابَرُوا اس نے بس جھٹلا دیا صالح علیہ السلام کے بعد سے اس نے اٹھنی کی ٹھانگیں کٹھیں اٹھنی کو قتل کر دیا فَدَمْ دَمْ عَلِهِمْ رَبْدُمْ بِرَمْ بِمْ فَسَوَا جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اس پوری قوم کو تواہ کر دیا حلہ کر دیا اس قوم پر عذاب بھیج دیا پوری قوم تواہ ہو گئی تو یہ قرآن پاک میں واقعہ ملتا ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے انہوں نے بھی پوٹنی کی ٹانگیں کٹی پوٹنی کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے ان پر عذاب بیچ دیا اور پوری قوم کو تباہ ورباد کر دیا تو جانور کے ساتھ ظلم کرنا یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ملون فرمایا جو جانور پر ظلم کریں تو جانور پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے عذاب بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی آہو پکار کو سنا ہے اور اس کے نتیجے میں کئی سارے درندے ہوں کو میں انسان نہیں کہوں گا بلکہ درندے کہوں گا کئی سارے درندے گفتار ہوئے اور انشاءاللہ وہ بدبقت اور شکی اور ظالم بھی گفتار ہوگا جس نے جس کے حکم پر جس وڈیرے کے حکم پر یہ کام ہوا اگنی کی ٹانگیں کٹی گئیں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو تباہ و برواز فرمائے ایسے ظالموں کو گفتار کریں کہ ان کو کیفرے گزہ تک پچھائے جائے ان کو سزا دی جائے اور اس اوٹنی کی جو اس کی فریاد کو سنا جائے اور اس کو انصاب فرام کیا جائے ظالموں نے اتنا ظلم کیا اور ایک جانور کے ذات ایک اوٹنی کے ذات پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی مرغی کا بچہ بھی اگر کسی کے خیت میں چلا گیا تو کئی کئی سالوں تک لڑائییں چلتی تھی چالیس چالیس سال تک چلتی تھی اس قدر جہالت تھی اب اوٹنی خیت میں چلی گئی تو اس پر اس کی ٹانگیں کٹ دی گئی تو جہالت کی انتہا ہے جہالت ہے انسان نے انسانیت کو نہیں سمجھا کہ انسان بن جائے تو وہ اشرف المخلوقات ہے تمام مخلوقات سے علی ہے افضل ہے اللہ تعالی نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے مہترین شک و شباہت میں رنگت میں بنایا ہے اور تمام مخلوق سے افضل بنایا ہے تو انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو پھر جانوروں سے بھی بتا ہو جاتا ہے انسانیت سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو نستو نابود فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ